اسے عمل نظرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے یہ بھی ان کی آجزی ہے کیونکہ میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسوں نکلتے ہیں پیار میں بھی رونا آتا ہے ویسے آتا ہے کہ نہیں یہ سارے کیوں نہیں بولتے مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے یہ مطلب ساڑکو سجدہ سامنا کرا دے بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے تو ہاں نہ دو کرے نا یا عرب محبت میں رونا آتا ہے چلو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے جو ساری زندگی ٹیچر رہا ہے کچھ رہا ہے سخت رہا ہے کسی سے لڑائی ہوگی تو بڑا مارا اس نے بڑا کچھ کیا لیکن اگر کبھی اپنے بیٹے کو دو تھپڑ مارنے پڑ جائے نا سزائیں دیتا رہا لوگوں کے ساتھ لیکن جس دن اپنے بیٹے کو دو تھپڑ مارے نا اور بڑی غلطی اس نے کی تھی تمہارے لیکن اسے دو تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں خود رونے لگ گیا اے اب تجھے کیا ہوا ہے اب تجھے کیا ہوا ہے تو کہتا پتہ نہیں آج کیا ہے کمزور سا ہی پڑ گیا ہوں اللہ جانے اتنا دلیر آدمی اتنا دلیر اتنا قد کٹ اتنی بات چودری ذمہ دار علامہ صاحب پیر صاحب مفتی صاحب لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا ہے تو رو پڑا ہے اے یار یہ کوئی دوک کی گھڑی تو نہیں یہ تو خوشی کی گھڑی ہے تو یہ تجھے کیا ہو گیا تو تو دعائے مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے تو یہ جانے لگیا تو رو کیوں پڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسوں ہیں یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے ایک واری میری یاکھی یاچوں اونا نیتھ روپون جے سن اوے لوکو ہنتے چسکا ہی پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو زاری دا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے لیکن حضرت صدیقے ایک بار بار عرض کرتے تھے نا حضور حجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ بھولنا میں نے بھی ساتھ جانا ہے انہیں نوکری کی ہے نا یہاں بھی ساری عمر تو اکیلے نہیں بیج سکتا تو بھی یہ گوارہ نہیں کرتی سوڑے آم میں نے ساتھ جانا ہے تو مابوم نے بھی انتظار کا کہا تھا تو سیدہ فرماتی حجرت کی رات جب حضور نے دروازے پہ دستک دینا صدیقے قبر بیٹھے تھے تو قریب نے فرمایا چلو ابو بکر چلیں حضور نے کہا چلیں تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی لیکن جب کہا نہ چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑی آنسوں سے بھار گئے کھل کے روئے میں آج سارے رستے نوکری کروں گا میں خدم آنسوں سے بھی